اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل کچن وید اروش آج میں آپ کے لئے بچوں کے لئے ایک ایسا بریک فارسٹ لے کے آئی ہوں جو ہمائے اپنے بچوں کے لئے پریشانک ہے ہمارے بچے ناشتہ نہیں کرتے یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے میں آج آپ کو ایسا ناشتہ بنانا سکھاؤں گی کہ آپ کے بچے پلیٹ چار جائیں گے تو یہ ریسپی بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ایک پیالی کے قریب میدہ ون کپ میں نے یہاں پر لیا دودھ کا ٹیسٹ کے مطابق میں نے یہاں پر لیا نمک اور دو چھٹکیں یہاں پر میں نے لیا کاری میرچ کا پاورڈر ایک قدر انڈا اور نوڈلز کا پاکٹ تو سب سے پہلے ہم نوڈلز کو بنا لیتے ہیں جی تو پیر میں ہم ڈالیں گے یہاں پر دو کپ پانی کے یعنی کہ یہ ایک پاکٹ جو ہمارا وہ دو کپ پانی میں پک جاتا ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نوڈلز اور جو ٹیسٹ میکر اس میں سے نکلا ہے وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے لیکن پہلے یہ تھوڑا سا کوکھو ہو جائے پانی پکنا ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے اور دنمیان میں سے میں اسے تھوڑا سا توڑ دوں گی اور اب میں اسے اچھے سے کوک کر لوں گی تاکہ ہمارے جو نوڈلز ہیں وہ اچھے سے پک جائیں یہ ناشتہ آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا یقین مانئے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو جی تو نوڈلز ہمارے پک رہے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے جو اس میں سنیکلے ٹیسٹ میکر اس میں ہمیں اور کوئی بھی چیز ایڈ کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اسی مسالے میں یہ بہت اچھی اور سپائسی سے کوکھو ہو جائیں گے اور بہت ٹیسٹی ہی بن جائیں گے جی تو جب تک ہمارے نوڈلز کوکھ ہو رہے ہیں تو ہم تب تک اپنا پیٹر تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے باول مینڈا توڑ کے ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے بیٹ کر لیں گے بیٹ کرتے گتے ساتھ اس میں میں ایڈ کر دوں گی دودھ کو ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے نمک اور کالی میچ کھا پورڈر بیٹر کو ٹیسٹ دینے کے لیے اسے ہمارا بیٹر جو ریڈی ہوگا وہ بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اور تھوڑا تھوڑا کر کے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے میدہ اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کر دیں گے تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور بہت سمودھ سا بیٹر ہمارا ریڈی ہو جائے جی ہمارا سمودھ سا بیٹر جو ہے ریڈی ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ اتنا پتلا ہے تو میں نے اس کو دودھ کے ساتھ ہی پتلا کیا ہے اگر آنس کو زیادہ سا خط لگے تو آپ تھوڑا سا اس میں پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اتنا ہی سمودھ بیٹر چاہیے تھا تو یہ ہمارا ریڈی ہو گیا جی تو نوڈلز ہمارے بہت اچھے سا کوک ہو چکے ہیں پانی بھی ان میں بلکل خوشک ہو چکے ہیں اب میں اسے پلیٹ میں نکالوں گی جی تو پان میں ہم تھوڑا سا گھئی ڈالیں گے کچھے سے ہم گریس کر دیں گے اس میں جی تو پان میں میں نے گھئی کچھے سے گریس کر لیا تھا اب ہم اس کے مینی پراثہس بنا لیں گے چھوٹے چھوٹے بلکل اب مینی پینکیک بھی کہہ سکتے ہیں مینی پراثہس بھی کہہ سکتے ہیں تو بس اتنا ہی سائز ہمیں چاہیے تھا اب ہم اسے پکا لیں گے جی تو ایک سائز سے یہ پک چکا ہے اب ہم اس کی سائز چینج کریں گے تو اسی طرح کے میں سارے بنا کے ریڈی کروں گی یہ بہت ہی سوفٹ بنے ہیں اور بہت ہی زبردست ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اسے چمچ کی مدد سے میں ہلکا ہلکا دبا رہی ہوں تاکہ یہ دوسری طرح سوی اچھے سے کوک ہو جائے جی تو یہ دوسری طرح سے بھی کوک ہو چکا ہے اب میں اسے پلیٹ میں نکالوں گی جی تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا زبردست سا مینی پراثہ ریڈی ہو گیا ہے اسی طرح میں تمام کے تمام پراثہز بنا کے ریڈی کر لوں گی جی تو تمام پینکیکس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں مینی پراثہز آپ کہہ لیں نہیں تو یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بنے ہیں بہت ہی زبردست بنے ہیں تو ان میں سائز کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے تو اب ہم انہیں ریڈی کر لیتے ہیں ایک بلیٹ لیں گے بڑی اور ایک پینکیک میں اس میں رکھوں گی اور اس کے اوپر ہم کیچپ کو پلائے کریں گے کیچپ کو اچھے کناروں تک پھلا دیں گے ہم جی تو کیچپ ہمارا پلائی ہو چکے ہیں اب جو ہم نے نورلز ریڈی کیے تھے وہ لیں گے ہم نورلز کو بھی ہم کناروں تک اچھے سے پھلائیں گے ایسا بریک فاسٹ میں نے آپ کو بنانا سکھایا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں سکھایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کوئی آج تک ایسی ریسیپی دیکھی ہوگی جی تو اسے ہمارے دو مینی پراثہ ریڈی ہو جائیں گے بن کے تو آپ کو جتنی ضرورت ہوگی آپ اس حصہ سے اپنا بیٹر ریڈی کر کے جتنے برزی پراثہ بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارے نورلز اپلائی ہو چکے ہیں اب جو دوسرا پراثہ ہے وہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے جی تو ہمارا ایک پراثہ ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں بہت ہی تیسٹی یہ بنایا ہے اسی طرح میں دوسرا پراثہ بھی ریڈی کر لوں گے جی تو مزیدار سا ہمارا بریک فاسٹ بن کے جو ریڈی ہو چکا ہے بچوں کے لئے تو آپ بھی اپنے بچوں کو بنا کے یہ ضرور کھلائیں ضرور ٹرائے کریں میری اس ریسپی کو آپ کے بچوں کو بہت پسند آئے گا یہ اور میری ریسپی کو ٹرائے کر کے مجھے لائک اور کمنٹ کر کے بتائیے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں اسی کے ساتھ اپنی مزبان اور روش کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ